بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ سات افراد شدید زخمی ہوئے تمام زخمیوں کو تشویش ناخالت میں سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا یہ ایکسیڈنٹ ویگن اور ٹرک کے درمیان تصادم سے پیش آیا چوکی انشارش نے موقع پر پہنچ کر کانونی کاروی شروع کر دی خبر شامل کرتے ہیں ڈیچ کورٹ سے اڈھا ایم پی اے کے سیکٹری کی ٹک ٹاک پر ڈیوڈ کی ویڈیو وائرل ہوگی ایم پی اے کا سیکٹری موڈ میں آگیا لڑکیوں کے ساتھ ٹک ٹوک بنا کر ٹیوڈ کرنے لگا پینسر سالہ شخص رانہ عبدالخالق ملل عمر فاروق کا پی اے ہے سماجی حلقوں کی طرف سے پی اے کو کڑی تنقید کا سامنا ہے کندیاں کے قریب خان کا سرار جہا چونگی پر کار اور موٹر سیکل میں تصادم حادثے میں ایک خاتون سمیت تیر نفرات شدید زخمی ہوئے زخمیوں میں ایک زخمی کی حالت تشویش نیک بتائی جاتی ہے کار ڈرائور اٹرامیک انرجی چشمہ کا ملازم بتائی جاتا ہے موٹر سیکل سوار دو زخمیوں کا تعلق گندیاں سے ہے تیز رفتاری کے باعث کار سامنے سے آنے والے موٹر سیکل سے تکڑا گئی واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی امتادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا عوامی ہیلپ لائن تکمیل پاکستان تحریک انصاف کے میڈم کلسوم اپنے پورے وفد کے ہمراہ وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد پہنچے وہاں پر فخر پنجاب محسن تحریک انصاف حردل عزیز شخصیت شہدی مدسر رضا مچینس کوارڈینیٹر وزیراعظم پاکستان عمران حان کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی وزیراعظم ہاؤس میں عوامی ہیلپ لائن تکمیل پاکستان کے مرکزی قائدین ہمراہ وفد نظریاتی ورکر پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عوامی ہیلپ لائن تکمیل پاکستان کے کافشوں پر گفتگو کی گئے جس میں مدسر اور جناب نیک دل انسان جناب علی محمد خان وزیراعظم ہاؤس اسٹیبنشمنٹ اور بہت ہی آجز انسان صاحب سادہ سبکت اللہ خان پارلیمنی سیکرٹری اور ورسیس پاکستان نے عوامی ہیلپ لائن تکمیل پاکستان کے اقدام کو خوب سلاتے ہوئے پوری رہنمائی کی اور عوامی ہیلپ لائن تکمیل پاکستان کو حکومتی سطح پر آن بورڈ کرنے کی یقین دہانی کروائی سانہ مارڈل ٹاؤں لاہور کو گزرے سات سال بیچ چکے مگر آج تک شہدہ کو انصاف نہ مل سکا بہاڑی میں پاکستان عوامی تحریک مصطفی سٹوڈنٹس تارشان اور قسان اتحاد کی رہنماؤں نے انصاف کے حصول کے لیے ریلی نکالی ریلی کی قیادت مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ کے مرکزی صدر شہدی عرفان یوسف زلی سفدر پاکستان عوامی تحریک پیر صحید افضل حاشبی نے کی شہدی عرفان یوسف نے کہا کہ آج سانے مارڈل ٹون کو گزرے سات سال بیچ چکے مگر آج تک انصاف نہ مل سکا جبکہ انصاف کے داروں سے شہدہ کو انصاف نہ ملنا سوالیا نشان ہے چٹہ کے قریب فقیر گھوٹ کے گاؤں عبرو چاکرو کے رہائشی ضعیف شخص حرون چاکرو نے اپنے بارہ سالہ بیٹے سلام علیہ چاکرو کے ہمراہ مکلی میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے معصوم بیٹے کا دماغی توازن درست نہیں ہے ان کا مزید کیا کہنا ہے چانتے ہیں اس ویڈیو میں جو عمر بارہ سالہ ہے دماغی توازن نہیں انہیں جو صحیح نہ ہے سبین کے چیو پیدا ہے انہیں جو دماغی صحیح نہ ہیں انہیں جو نکھڑن ناو جو نکھڑن ناو جو پر اپنے گھڑان جیلا تیاری کو نم یہ نکمیں گالہ سلام علیہ گالہ نے جیب سلاہی اتنا ہے جو باکھر گالہ ہے جوڑا بھونگو نیپال کے سفیر تاب صدیقالی نے چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے افتاب رزوی سے جی افتاب اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل پاکستان میں تینات نیپال کے سفید تابس ادھکاری نے چیمبر آف کامرس کے دورہ کے موقع پر خطاب کے دوران کہا کہ نیپال اور پاکستان کاروباری لحاظ سے نحاد موضوع منڈیا ہیں گجیاں والا کی بزنس کمیونٹی نیپال میں مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں گجیاں والا کی سنتی ہسٹری اور یہاں کی ثقافت سے اچھی طرح اگاہ ہوں یہاں کے ہنر بند افراد بہت زیادہ پوٹیشن کے مالک ہے اس موقع پر صدر چیمبر آف کامرس محمد اشرف مغل سینئر نائب صدر محمد عجمل آوان نائب صدر شیخ کیسر مین اور دیگر موجود تھے جی بہت شکریہ آفتاب رزوی ہمیں تفصیلات اپڈیٹ کرنے کا زیلان و شہرہ تھانا پو بھی پولیس نے دوران ناکہ بندی بارے مقدار میں اسلا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور ملسم کو گرفتار کر لیا مزید تفصیلات شاہنے کے اپنے نومائندے حاجین و شیروان آدل سے جی رو شیروان اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل پو بھی پولیس نے ناکہ بندی کے دوران بارے مقدار میں اسلا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اسے چوپا بھی شادلی خان نے پولیس نفری کے ہمراہ تاروجبہ کے مقام پر ناکہ بندی کی تھی اور مشکوک گاڑیوں اور افراد کی چیکنگ جاری تھی کہ اس دوران موٹرکار نمبر ایلیف آٹھا ترکتر کو شک کی بنا پر روکا تلاشی لینے پر موٹرکار کے خفیہ خانوں سے بارے مقدار میں اسلا برامت کر لیا گیا برامت شودہ اسلاحہ میں چار عدد کلاشنکوف تیرہ عدد کلاشنکوف نما پسٹول تین عدد رائفل ساٹھ عدد مگزین اور دو ہزار تین سو بیس عدد مختلف بور کے کارتوس شامل ہیں ملزم نوابلی ساکن پشاور کو گرفتار کر کے تانپ بھی منتقل کیا گیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا یاد رہے کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد اقبال کے خصوصی حکامات پر ظلہ بر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم شہراؤں پر ناکبندیاں جاری ہیں بہت شکریہ نوشیروان آدل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ڈیپٹرک مشنر میاں والی عمر شیرچ اٹھا کی عدد پر ڈی ڈی ایم اے نے چشمہ کے مقام پر ممکنہ سلاب سے بچاؤ کی فرضی مشکو کا انعقاد کیا جس میں میکمہ پولیس سیول ڈیفنس میکمہ ایرگیشن ڈیسٹرک ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ اور دیگر اداروں نے حصہ لیا مزید تفصیلات شاہنے کے اپنے نمید تنویر عابد خان سے جیدن میر عابد اپڈیٹ کیجئے گا ڈیسٹرک کمیشنر میاں والی عمر شیرچ اٹھا کی حضائد پر ڈیسٹرک ڈیزاسٹر مندیج میںٹر 30 نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ساتھ ملکار موک ایکسرسائز کے نقاد کیا فرضی مشکوں کے نقاد کا مقصد مطلق اداروں کے درمیان باہمی رب سلاب سے بچاؤ کی تیاری اور استعداد کار کا جیزہ لینا تھا اس موقع پر ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے مہمان خصوصی ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو میاں والی عثمان علی کو بریفنگ دیتی ہو بتایا کہ مطلق اداروں کے مہبین مضبوط ربط اور بروقت ریسپانس سے کسی بھی سلابی صورتحال میں قیمتی جانوں کے زیادہ سے بچا جا سکتا ہے مزید انہوں نے کہا کہ ریسکی ون ون ٹو ٹو مونسون کے دوران کسی بھی سلابی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے چوبیس گھنٹے الٹ رہے گی ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر عثمان علی نے سلاب سے بچاؤ کی فرضی مشکوں کا جائزہ لیا اور ڈی ڈی ایم اے کے لائن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لگائے گئے سٹال کا وزر بھی کیا ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر عثمان علی نے ریسکی ون ون ٹو ٹو اور دیگر اداروں کی کارکردگی سراتے ہوئے کہا کہ ریسکی ون ون ٹو ٹو اور ریسکی و رضاکار عوام و ناس کی قیمتی جانوں اور ان کے مال کو بچا کر ایک اہم اور عظیم قومی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں قابل عظیم ریسکی ون ون ٹو ٹو نے سہلابی صورتحال میں سہلاب میں پھنس افراد کا ہنگامی انخلاق دوپتے شخص کی جان بچانے اور ایمبولس کے ذریعے محفوظ خوشکی کے مقامات پر منتقلی کا عملی مظاہرہ بھی کیا بہت شکریہ تنویر عبد خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیر عباس شہرازی کی ان کے دران صبح میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی اس زمان میں جاری عداد و شمار کے مطابق یکمتہ سترہ جون ایشیا کے زائد نرکی وصولی پر تین سو دس دکانداروں کو ساڑھے نو لاکھ سے زائد کے چرمانے کیے گئے چھ دکانیں سیل چھ گرفتاریہ کر کے تین دکاندار گرفتار کر لیے سپیشل پرائس کنٹرول میجنسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو محمد اکرام ملیل کی زیرے صدارت اجلاس منقلت ہوا جس میں انہوں نے پرائس کنٹرول میجنسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے ساتھ نے اہداف مقرر کر دیئے خانے وال میانچنو جہانیاں کبیر والا کیسیشنر کمیشنر نے بھی اجلاس میں شرکت کی پاکستان کی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں پندہ دن خان دنڈوٹ سیمنٹ فیکٹری کے مزدوروں کو انصاف دیا جائے بہا سر مالکان مزدوروں کا استحصال بند کریں حاجی عبدالغفور پاکستان عوامی تحریک زیرہ چیلم کے زیر تمام سانہ مارڈرٹون کے خلاف احتجاجی مظاہرہ منقلت ہوا جس میں پاکستان عوامی تحریک میں ناجل قرآن کی کارکنوں سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی احتجاجی مظاہرے سے کتاب کرتے ہوئے محروف سماجی شخصیت مزدور رہنما سردر پاکستان عوامی تحریک زیرہ چیلم حاجی عبدالغفور نے کہا کہ حکومت سانہ مارڈرٹون کے زیمداروں کو فوری انصاف کے کٹیرے میں لائے سات سال سے قائد تحریک علامہ ڈاکٹر تحرین قادری کی قیادت میں سانہ مارڈرٹون کے شہدائے کے لیے انصاف کے حصول کی جدوجہد کر رہے ہیں حکومت جی آئی ٹی کی ریپورٹ کو فوری طور پر عدالت میں پیش کرے حاجی عبدالغفور نے کہا کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ڈیپٹر کمیشنر کی حدایت پر میکمہ سے اتنی انسانی زندگیوں کے دشمنوں کے گھرہ تنگ کر دیا ڈاگ انسپیکٹر کبیر والا کے پچیس پلو گردونوہ میں چھاپی تین میڈیکل سٹورز اور ایک اتائی کا کلینک سیل کر دیا اتائی اور میڈیکل سٹورز کے ملکان موقع سے فرار ہو گئے میڈیکل سٹورز میں عبداللہ میڈیکل ہال حاشمی میڈیکل سٹور بسم اللہ فارم ایسی شامل ہیں حاشمی میڈیکل سٹور پر اتائی غیر قنونی طور پر پر پریکٹس میں بھی مصروف پایا گیا ڈرگ انسپیکٹر نے نیو ال مکہ میڈیکل سٹور اور پاکستان میڈیکل سٹور سے عدویات کے نمونے بھی لیے ڈیپٹر کمیشنر کا میکمہ سید کو کاروائیوں میں تیزی لانے کا حکم انسانیت کے قاتل کسی رائد کے مستق نہیں آرڈر آف کمیشنر سکھر تمام ممبران آل سکھر سمال ٹریڈرز اور کارٹیج انڈیسٹریز اور تمام سنگ کی تاجر برادری کو مطلع کیا گیا حاجی حرون میمنٹ شیئر پرسن آل پاکستان سمال ٹریڈرز اور کارٹیج انڈیسٹریز کی سربراہی میں وفت نے ڈیپٹر کمیشنر سکھر سے آج ملاقات کی جس میں تیپ آیا گیا کہ سکھر کی تجارتری ملاکس ہفتہ میں ایک روز صرف جمعہ دل مبارد کے روز بند رہیں گے اور بروز ہفتہ تا جمعہ رات بلان آگا کھولے رہیں گے یہاں پر وقت پہ ایک مرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرانہ امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ ایک بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گے کہ اس کی اور برانچز انڈریزوں گجراوالا کیلکہ بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئی ہے کہ جو آئی ہے کہ جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ جگہ ہے لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانے امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندران سالوں سے ہمارا رانا امر جنر سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا امر جنر سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا امر جنر سور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے کہ ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارلمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں